موسیقی 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 اسی طریقے سے گر آپ آج کا دیکھو کوئی بھی اور اسی طریقے سے گر آپ آج کا دیکھو کوئی بھی اور مالک ہیں ساتھ میں رہے ہیں یہ تو نہیں کہ انڈیا کو اٹھا کے یورپ میں رکھ دیں گے اور پاکستان کو پاریسٹ میں لے جائیں گے they have to live side by side لیکن دنیا کے کوئی بھی ملک ترقی نہیں کر سکتے جب تک کہ ساتھ جو بورڈر شیرنگ کنٹریز ہوتی ہیں ان میں امن نہ ہو آپس میں بہتری نہ ہو آپ کے سامنے حال آتے ہیں جو بھی آپ دیکھتے ہو so basically میں آپ کو یہ کہوں گا کہ ہم بہت زیادہ ایک دوسرے کے جو نا ملائنگ ٹیکنیک میں آتے ہیں کبھی آپ سنتے ہو کہ ایورپین یونین میں بات چھڑتی ہے رگارڈنگ ڈیسنف میں ڈیسنف لابز کی یا بات کرتے ہو ارنب گو سوامی صاحب ہی کہتے ہیں کہ ڈیس آئی پانچ میں فلور پہ بیٹھی بھی ہے سنینہ ہوتل کے مطلب دیس آئی ایشوز we really need to hit each other without even getting into the facts and figures and reality لیکن فیصل جیسے کہ میں آپ کو جانتی ہوں آپ جانتے ہیں کہ مجھے بھی جیسے کہ دس سال سے ہم لوگ میڈیا میں ہیں ٹھیک ہے اور یہاں پر جو ہے بہت بار اس طرح کی نیوز ہماری طرف سے بھی جاتی ہے جو ہم جس کو ہم ڈبل چیک نہیں کرتے تو صرف یہ کہہ دینا کہ نہیں کوئی دوسری کنٹری کا میڈیا جو وہی ایسا کر رہے جبکہ وہی ساری پرابلم ہمارے اندر بھی موجود ہے ہمارے ٹی وی چینلز بھی بہت بار اس طرح کی نیوز دیتے ہیں اسپیشلی آپ آج کل پی ٹی وی میں اور پی ٹی وی میں جس طرح کا ماحول ہے جس طرح سے سینسٹ قسم کی نیوز جاتی ہے اس سے آپ کہاں تک سمجھتے ہیں کہ جنرلزم جو بڑی آگے جاں سک رہی ہے میں آپ کو بتاؤں دیکھیں ایک امپورٹن بات میرا پیونکہ میں انگلیس میں پروگرام کرتا ہوں اردو میں نہیں کرتا میری بیوشہ بڑی فرق ہے پہلی بات یہ اور وہ انفارم لوگ ہی ہوتے ہیں مومنٹ اور دوسرا میرا جو چوائس او گیس ہوتی ہے وہ کبھی بھی ہاکش نہیں ہوتی میں بڑا بیلنس کرتا ہوں اپنے سارے اور میں خود بھی I would always call a spade a spade جہاں پہ ہماری گلتی ہے why not اب اکانومی کے حوالے سے اکانومی کے حوالے سے بات ہوتی ہے I was in one of the shows of Major Gaurav وہ جو تھے انڈیا میں تو جو باتیں ہیں سہی ہیں کہ Pakistan نے اگر لون لیا اے ساوڈی اریف گیا جب تک آپ اپنی ویکنس کو یا اپنی کمزوریوں کو یا اپنی گلتیوں کو درست نہیں کروگے کمزوریوں کو دور نہیں کروگے you will never progress کب تک آپ ہر چیز انڈیا پہ بلیم کروگے سمجھیں یہاں بات ہاں جہاں پہ انڈیا کے مسئل ہے issues for example نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر جیدوال صاحب فرماتے ہیں کہ بھئی ہم پاکستان کو روحیت آپ سے پوچھوں کہ کیوں انڈیا بار بار اس طرح کی بات کرتا ہے جس سے کہ terms خراب ہو جائے صحیح ہونے کے بجائے ٹھیک ہے کوئی ڈیج بھی perfect نہیں ہوتا میں خود بھی مانتی ہوں فیصل بھی کہہ رہے ہیں کہ بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو ہمیں صحیح کرنی ہیں لیکن انہی چیز کو زیادہ highlight کرنا اس کے بعد foreign policies جو ہے اس کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں کہ ہمارے جیسے انہوں کنٹری گئے کیونکہ پاکستانی کبھی نہیں بولے گا i will call a spade a spade کیونکہ سچ بولنے میں تو problem آتی ہے نا کہیں اچھا ایک چیز fact remains کہ indian channels کچھ بھی بولے indian channels بولتے رہنگے indian channels تو آج سے دو سال پہلے پاکستان پہ اٹک کر دو policy ایسے چلتی ہے کیا یہ government ایسے چلتی ہے آپ کی طرف جو لوگ بیٹھے ہیں external affairs foreign ministry میں ہمارے external affairs ministry کے لاتی ہے جو بیٹھے ہیں وہ کسی generalist سے نہیں پوچھتے ہمیں کیا کرنا ہے نا prime minister پوچھتے ہیں نا minister پوچھتے نا secretary پوچھتے نے دوس پوچھتے پوچھتے کوئی بتا نہیں سکتا ایک UN mission آیا آج تک ستر سال میں پتہ لگا لگا لیں ہم دوس ایسے ہیں اب جہاں تک بات یہ کہ ڈرین رای لیس میں آپ اپنی مہربانی سے اپنی مہنت سے پہنچ ہماری طرف کے جو منتری ہیں ان سے بولو کہ وہ ایک سٹیٹمنٹ دے دیں کہ بلیک لسٹ میں ڈال دو چلا جائے تو مجھے بتا دینا میں پاکستان کے سٹیزنشپ لے لوں گا وہاں بیس کنٹری بیٹھے ہیں وہ ہمارا منتری الیکشن کے ٹائم پر بول رہا ہوگا اور اس کو آپ پورٹ کر رہے ہیں اسی کے کہنے سے ہمارے منتری کے کہنے سے ہو رہا ہوتا تو تب تک بلیک لسٹ میں پہنچ لیا ہوتا ہے ہر آدمی چاہ رہا ہے پاکستان بلیک لسٹ میں چلا جائے دو سال ہو لیے آج تک تو نہیں گیا منسٹرز پیک بکوز سمٹائنس وات ہمارے ہوتا ہے کہ منسٹرز پولٹیشنز آلسو وہ پولٹیشنز بھی ہوتے ہیں اور وہ پولٹیکس کر رہے ہوتے ہیں فیکٹ ریمینز کہ وہ جتنی بھی irregularities تھی ان پہ آپ نے action لیا ہے آپ نے legislations بنایا ہے وہ آپ کی جو پولیز تھی آپ کیا تو اتنے سارے ابھی تک 27 کے 27 پورے پیرامیٹرز نہیں ہوئے اور فٹی ایف خود بول رہا ہے اور دوسرے وہ بول رہے ہیں دوسرے کنٹریز بول رہے ہیں فرانس بول رہا ہے جرمنی بول رہا ہے انڈیا اب تو خیر بولے گئے چلی انڈیا تو ہے ہی دشمن آپ کا ایک نمبر کا آوارہ کنٹری ہے فرانس تو نہیں ہے یوکے تو نہیں ہے یو ایس نہیں ہے یہ سارے بول رہے ہیں جرمنی بول رہے ہیں وہاں پہ ایفٹی ایف میں بیٹھ کے now coming to your foreign policy i mean there were two two three more things آپ نے disinfo lab کی بات کی سیرینہ ہوتل کی بات کی ارنک بھو سوامی کی بات کی عمران خان اور rflb نے بھی tweet کیا تھے یار fake videos ایک ایک نے بتایا تھا کہ یہ video جو ہے شوینگر کا ہے دوسرے نے بنگلدیش کا video tweet کر دیا تھا انڈیا کا بتایا تھا atrocities تو disinfo lab کو blame کر کے پچاس websites سو یار ہزار ہوں گی دو ہزار ہوں گی ایک کنٹری کا prime minister گلائی tweet کرے تو وہ ساری websites nullify نہیں ہو جاتی ہیں prime minister کی گلتی زیادہ نہیں ہوتی یا president کی گلتی زیادہ نہیں ہوتی so we have been ہم تو ہی نا ہم تو ہی established attested گنڈے ہیں but what's happening in Pakistan آپ کے تو آپ کے تو constitutional positions taken for fall لہرہی ہیں تو ہمیں blame کرنے کا and then ڈوبال یہ ابھی آرزو جی نے پوچھا ڈوبال کہ ہمارے طرف سے blade کریں گے یہ ایسا کوئی statement میری نگاہوں میں نہیں ہے but then اگر آپ بول رہے ہیں تو ہوگا no doubt about it آپ بھی you are also respected journalist تو آپ غلط information تو نہیں دیں گے اب جہاں تک بات یہ ہے کہ یہ policy کس کی تھی اور آج کنے 1980s کی policy bleed india with thousand wounds تو ایسا آپ کو لگ رہا ہے کہ india ہی اکیلا قرآن اور گیتہ اور بائبل تینوں پڑھ کے آیا جی یہ وائلنس نہیں کرے گا آپ ہی کریں گے یا یہ کچھ گڑپڑ نہیں کرے گا there has to be stated for that reaction اور وہ تو established تھیوری ہے نا اور وہ وہ گل ساب کی تھی باتاتے ہیں مسلم کنٹریز at least آئیو سی میں تو ہیں اتنے یہ سارے کنٹریز میں ایک کنٹری نے react نہیں کیا فرانس کے انسیڈنٹ پہ آپ ہی تو ہیں جو اسلام کی تصویل یہ گھوم رہے ہیں آپ ہی نے رجسٹری کرائی تھی مکہ مدینہ کی اور کسی نے نہیں کرائی دوسرا آپ کے ساتھ ترکی تھا اس کی تو حالت ایک دم فلات ہو چکا اس نے پچھلے چھے مہینے سے کہیں پہ وہ کشمیر کا نام نہیں لیا اور نہ وہ فرانس کا نام لیتا اس کی تو اکانومی آگے نیچے لیڈا بھی 49% گرہ ہے سال تو آپ ایک دوسرے آپ ہیں ایک وہ ہے جن دونوں نے حلق اٹھایا تو اس کا اسلام کے نام کا تو آپ دونوں کی یہ حلق ہے اور کیجئے آپ کا کل کا آج یا سیال کوٹ کا انسیڈنٹ یا مم بولیے بولیے نہیں نہیں میں روحیت پہلے میں فیصل سے آپ کی بات کا جواب دلوں پھر میں آپ کی طرف دوبارہ آتی ہوں جی فیصل کہ کیا واقعی میں یہ ساری الیگیشنز ہے ہمارے اوپر اور یہ بار بار ہمارے ہمارے ہاں سے بھی ایک چیز میں ضرور کہوں گی فیصل جس ورن لائن کہ یہ کشمیر ایشو کے اوپر بار 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 بات کی جاتی ہے بڑی سخت لہجے میں بات کی جاتی ہے اور یہ بھی کہا جاتے جی ہم جہادی تیار کر رہے ہیں بھیجنے کے لیے یہ سب کچھ دوسرے لوگ کہتے ہیں دوسرے جو کہنا چاہیے گروپس بنے ہوئے ہیں لیکن اس پہ آپ کے خیال سے کیوں کنٹرول نہیں ہو پا رہا دیکھیں پہلی بات ہوئی ہے کہ کشمیر ایک بہتی long standing issue ہے بڑا عرصہ ہو گیا ڈالیس میں گیا انڈیا خود یوائیٹی نیشنز میں آج بھی وہ pending ہے اور کتنی ریزولیشنز کی بات ہوتی ہے اور جو اس کا طریقہ کار ہے ہم اس کو ہم بھی کہتے ہیں کہ وہاں پہ proper link in to way انڈیا نے اس کو دو تین سو ستر کا article کیا اس کے بعد انہوں نے ان کے rights لے لیے مسلم majority areas میں آپ نے کوشش کی کہ اس کے اندر demographic changes لائیں اور کوشش کا کی ہو رہا ہے لاکھوں کے حساب سے domicile دیا جا رہے ہیں لوگوں کو وہاں پہ settle کر لیا جا رہا ہے اور کہیں گے جو آپ دس سال کے بعد کہ آپ election کرائیں یا referendum کرائیں اور وہاں پہ دیکھئے کہ کیا situation ہے سو ہمیں معلوم ہیں کہ وہاں پہ کیا ہو رہا ہے دوسری بات ہے کہ آئے دن وہاں پہ جو چل رہا ہے سلسلہ کہ یہ لوگ کہتے ہیں جناب کہ انہوں نے انتقوادی مار دی ہے تو وہاں پر وہ عام لوگوں کے گھروں میں گھسکے لوگ کو نکال کے وہ extra judicial killing ہو رہی ہے سو پاکستان دونوں ملکوں کے بیچ میں سب سے میجر جو بنوف کنٹینشن ہے وہ ای کشوی پہلی بات دوسری بات جہاں تک رہ جاتی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہماری آئیس آئی کے جنرل حمید بل نے یہ کیا کسی بھی ملکے جو ڈی جی آئیس آئی ہوتا ہے یا آئیس آئی ہوتی ہے یا انٹیلیجنس ایجنسی حسینہ واجد کے ساتھ کہ جناب وہ خود مکتی بانی کا حصہ رہے ہیں اور انہوں نے you know basically what was that supposed to mean breaking up of one of the parts of Pakistan that was East Pakistan then and now it's Bangladesh so he was a part of that واقعی آپ ہمیں کہتے ہیں کہ ہم extremist ہیں اسلام میں ہم نے بہت زیادہ لوگوں کو یا ٹیلپ کی بات کرے ہیں جیگر مانتا ہوں لیکن وہ بھی مائنڈسیٹ بن چکا ہے یہاں پر اسی طریقے سے انڈیا میں بھی ہندوز کا ایک مائنڈسیٹ بن چکا ہے ایک رسز فلسفی ہے آپ کی ایک extremist mindset ہے ہم تو یہاں پہ کسی کو نہیں کہتے کہ جی پوجا نہ کریں وہاں پہ جو بھی اس کو کٹنے کے اوپر لوگوں کو قتل کر دیا لنچ ہو رہی ہے وہاں پہ سو extremism دونوں طرف ہے لیکن کیونکہ global ایک جو pattern چل رہا ہے وہ anti islam چل رہے آپ دیکھو کس طریقے سے post 2011 میں جو کچھ ہم نے دیکھا ایک Arab spring کی صورت کی کیا رجیم چینجز اپنی warming اور climate چینج کی تو تیسری بات ہماری islamophobia تھی اب کیونکہ بہت سلامی ممالک میں سعودی ریبیہ سے نہیں بنتی تو پاکستان کو بیلنس کرنے کی کوشش ہے جب تک سیدھی بات ہے جب تک آپ اپنی مالی حالات بہتر نہیں کریں گے دنیا میں آپ کوئی عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھے گا اگر آپ کا دوست بھی ہر آج گھر کے اوپر پیسے مانگنے کے لیے دو دن 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 کے بعد آپ کہیں گے بھئی میں اکانومی پہ ہی کام کرنے کی اس وقت ضرورت ہے تب کوئی بات سنے گا بھی چاہے دنیا کی جگہ چلے جائیں جب تک آپ اس طرح سے پیسے لے کے ملک چلائیں گے تو یہی آل رہے گا جی روحیت آپ نے بات سنی اور انہوں نے بات کی ریس کی 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 کہیں گے آپ پیسل صاحب کی بہت سارے پوائنٹ سے پیشلے والے آنسر میں ایک پوائنٹ رہ گیا تھا کہ افغانستان سے کوئی ریلیشن نہیں ہے انڈیا کے اور وہ انڈیا بیکار میں ادھر گوش رہا ہے تو آپ کو یہ بتاؤ ہوں پہلے ایک کتاب لکھے گئی تھی سال پر زیادہ پرانے لگ رہا تو اور اس کے بات تب سے ہمارا ان سے ایمپورٹ چل رہا ہے کہ نہیں وہاں پر گوتم بودھ کی مورتیاں بنی ہوئی تھی کہ نہیں گوتم بودھ ریلیجن انہوں نے اپنا ان کا ریلیجن سٹارٹ کہاں ہوا تھا تو we have traditional links with افغانستان اور آج بھی وہاں مل رہی ہیں آج بہا بات یہ کہ آج بھی ہمارے ریلیشن ہیں آج بھی ہم وہاں پر ڈیولپمنٹ کر رہے ہیں ڈیام ہم نے بنوا ہے وہاں پر پارلیمنٹ کی بیلڈنگ ہماری بنائی ہوئی ہے تو ہمارے اگر ان سے ریلیشن ہیں تو ہم اس ریلیشن کو رکھیں گے پاکستان ہمیں نہیں بتائے گا ہمیں کس سے رکھ نہ رکھ رکھ نس کمی ٹو کچھ بھی ہو میں آپ کو کم سے کم ابھی حال میں دو مہینے پہلے پانچ سو کشمیری لڑکوں نے انڈین آرمی جوئن کی انڈین سو 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 نکال ہے انڈین یہاں پہ ہمارے ساتھ سیب لے کے آتے ہیں کشمیری لوگ و ہمارے ہاں پارلیمنٹ میں میمبر ہیں وہاں ایک اسیمبلی چلتی تھی ابھی پھر اسیمبلی آ جائے گی وہاں پہ چل رہی اس کے بعد اسیمبلی آ جائے گی وہاں کے لوگ ہمارے ساتھ یہاں جاب کرتے ہیں کچھ لوگ ہوں گے جن کو وہاں سے کچھ پنڈنگ ہوتی ہے جیسے پنڈنگ کرنے کا آپ کوئی رائٹ نہیں رکھتے کیونکہ آپ کے پرائی میسٹر یون میں بول کے آ چکھ کہ ہم ٹیرر بھیجتے تے کشمیر میں افغانستان اور کشمیر کی بات کی تھی ایک کشمیر 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 جو آپ کلیم کر رہے ہیں یہ کلیم کبھی سبسٹینشت ہوتا ہے اور انڈین گورنمنٹ وہاں بیٹھی ہے اور وہاں کشمیر کی گورنمنٹ بیٹھی کشمیر کے اپنے لڑکے ہیں آرمی پولیس میں جمہ کشمیر لائٹ انفانٹری جس میں زیادہ تر کشمیری مسلم لڑکے ہیں جو انڈین آرمی جو کریں پولیس ہے جس مسلم لڑکے کشمیری پچھلے کم سے کم میں دس انکاؤنٹر میں سے دیکھا پانچ پولیس نے کی ہیں ٹرررس کے خلاف تو وہ لڑکے کشمیری نہیں ان کا کشمیری مسائل آپ نے چھین لیا ان کو آپ نے کھیں لکھناؤو کا مسائل دے دیا رائٹ یہ میں مان لوں وہ جو کشمیری ٹرررس ہے جس کو انڈیا کا تیرنگا فیر آیا انڈیا کا نیشنل انتھم آیا اور یہ بھی بولا کہ بچوں کو نیکس جنرےشن کو وہ نصیحت دیں کہ وہ پڑے لکھے اور کنٹری کی سب رس کام کر رہے مطلب آپ نے جرمنی کو بول کنٹری میں بلاش کرنے آئیسا کی ریس بلیٹی یہ نہیں ہوتی ہے ہر کنٹری کی ریس بلیٹی ہوتی وہ انٹیلی بلیٹی بلیٹی تکریباً ڈیسیو نو سو دن ہوگئے تکریباً لیٹی تن دیٹ چکی مین جس جاتا ہوں سامنے آتا وہاں پہ بھی ایک سرینہ ہوتیل ہے اور اس کے سامنے ایک بورڈ لگا ہے جس پہ روز ہمیں دن اور گھنٹے کا پتہ چلتا ہے ٹھیک ہے جی آچھا ٹھیک ہے یہ پہلے میں آپ کو کسی فوٹو بھی بھیج دوں گا تو بات یہ ہے کہ حالات اگر اتنی اچھے ہیں آپ کے مصدوزہ کشمیر میں جو انڈیان اللیگلی اوکیفائی جموین کشمیر ہے تو ادھر کرفیو کیوں لگانا پڑ گیا پہلے تو میں سوال یہ پوچھوں گا اور اس در اگر اتنی حالات اچھے ہیں دنیا میں سب سے زیادہ اگر کوئی علاقہ ہے نوے لاکھ لوگوں کے لیے دس لاکھ فوج ہے just imagine for every nine people there is a soldier with a gun اور وہ بھی trigger happy جو گن سے فائر کرتے ہیں جو حالات بنے میں جو شکلیں دیکھیں جس طرح سے گھروں کو آگ لگا دی جاتی ہے شکل کی بنیاد پہ عورتوں کے ریپ ہو رہے ہیں ایک لاکھ بندہ ہم نے تو نہیں مارا آپ نے کشمیر میں مارا ہے آپ نے 25,000 عورتوں کے جو ریپ ہوتے ہیں اب exact numbers figures تو god knows کہ وہاں پر کیا رہا ہے missing bodies جو ہیں وہ massive graves میں ملتی ہیں یہ ہم نے تو نہیں مارا نا آپ لوگ ہی کر رہے ہیں ماں پر آپ سے مراد ہے آپ کی آرمی یا آپ کی law enforcement agencies اس طریقے سے اور پھر یہ اس طرح ایک علاقہ نہیں ہے منی بور کا بھی بات شروع کر دیں گے تو وہ بھی انگلینڈ میں بیٹھ کے ازادی کی بات کرتے ہیں آپ بات کرتے ہیں باقی علاقوں میں نیکسلائیٹس کی آپ کے سامنے حالات ہیں میں اس ٹیٹیل میں نہیں جاؤں گا کہ کہاں کا مسائل ہے یا نہیں ہے پر وڑا ایم سینگ اس کہ اورچرڈز کاٹ دیا جاتے ہیں ہاتھوں کو کاٹ دیا جاتا ہے کہ یہ شالز نہ بنا سکیں یہ نہیں ہوتا کہ ساری قوم کے ہاتھ کاٹ دیں گے لیکن مججوریٹی آف دیس ٹوریز وچھ بھی آلسو گیدر انٹرنیٹ پر ٹوٹل پابندی لگا دی جاتی ہے 375 لگتا ہے تو یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو میں کہتا ہوں let's suppose for a minute ہم مانتے ہیں انڈیا بلکل صحیح ہے تو یہ سب کرنے کی ضرورت کیوں آپ کو جب یہ بتائیے کہ یہ بہت سارے issues ہیں جو exist کرتے ہیں کشمیر میں وہاں کے لوگوں سے جب بات ہوتی ہے میں کیونکہ خود human rights convention میں جاتا رہتا ہوں Switzerland بھی مجھے معلوم ہے وہاں پر جب when I talk to people I gather news and information تو حالات بہت ظالم ہیں انجی اتنے I don't know آپ لوگ یا تو جائیں اب مجھے یہ بتائیں United Nations کے UN observers ہیں military observers کیوں نہیں جانے دیتا بھالے یا دنیا کے open embedded generalism نہ کرائیں اب let them go let them see what's going on میں سے بھی چاہتا ہوں کہ open ہو I'm not saying it let the let the neutral parties decide about it بالکل رویت آپ جواب جیے کہ کیوں نہیں جانے دیتے international media کو لیکن ٹوڈا سا compact ریکت because time ہمارا پس limited جی انہوں نے بلا curfew لگانا پڑا کب سے لگا ہے آپ بول گئے 900 دن سے لگا ہے جب سے 370 ہٹی ہے تو اس کا مطلب corona تو start جمہو کشمیر میں ہوا تھا کیونکہ curfew لگا تو کوئی جان نہیں پا رہا تھا اور وہ وہاں کوئی گیا نہیں تو corona start وہاں سے ہوا جب اتنے cases آ رہے تو corona بھیجتی اسے زیادہ نہ پڑھا کریں اسے زیادہ پڑھنے سے misinformation آتی sir i'm telling you the facts میں تو facts پہ بات کر رہا ہوں تو آپ کو کس نے بول دیا آپ نے بولا کہ ہاتھ کار جاتے ہیں یہ یہ فیکٹ کھا سے ہے میں پہلی بار آج آپ کے کسی نے اگر ایسا کچھ ہوا ہوتا جمہ کشمیر کے پانچ ایم پیم نے ہاتھ میں ہیں اور میبوبا مفتی ایک لاک ٹوئیٹ کرتی ہیں یہ ٹوئیٹ کیوں نہیں مطلب آپ ایک تو مس انفرمیشن پہ مس انفرمیشن لید نیوٹرل پارٹی تیل اس اللیگل اوکیپائید کشمیر کس کا ہے ہمارے ہاتھ میں ہمارے پاس جتنی بھی سٹیٹس ہیں سب کا بلوچستان کا بھی نہیں آپ نے جو نقشے بتے ابھی کچھ سال پہلے کچھ ہی میں ڈال دیا تو اگر ہماری حکومت یہ کرے کہ دیلی تک سار میں بلکہ کلکتہ تک ہم اوپر ڈال کے نیا نقشہ بنا دیں بات ہوتی ہے کہ کشمیر کا حصہ آپ کنٹرول کر رہے ہو باقی تو ہمارے پاس سلسلہ آپ آئے تھے یہ نقشے کچھ کیا کیا یہ جو آپ بول رہے ہیں کہ نقش میں ایرپورٹس میں رہا ہوں میری پورا پورا خاندان پہنچ میں آرزو کو مالوم ہے اور بڑے سینیر موسٹ اپنی میں سب آپ چیزیں بتا دوں کہ جو آپ کلیم کرتے کہ F-16 مار رہا ہے اپنے 21 سے بھائی یہ ٹی وی پہ آئے بھی نہیں تو میں نے دیکھی تھی چاروں موسیل سو لگے سو ساتھ لگے سو اس کو چکر بیر دیا اور بچہ نہیں چاکیا میں یہ کہنے کا مقصد ہے کہ please stop cooling your own nation that is now sir actually actually i was answering so you just came in between میں آپ موسیقی بچہ 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 بدل لیے یہ آپ نے آخری بار دیکھا کب تھا 1948 سے لے کے اور آج تک کہ سارے نکشے دیکھ لیجئے پورا جمہو کشمیر انڈیا کے اندر دیکھ رہا ہوں اس سے پہلے نکشے دیکھیں وہ بھی پورا نکشے انڈیا میں تھا انڈیا نے کوئی نکشے بدلا نہیں آپ جرور جونہ گھڑ کو اپنے میں دکھا دیں اب ہم نے نہیں بدلا انڈیا کا نکشہ لانسٹ 1975 میں بدلا تھا جب سککم ایک انڈیپینڈنٹ کنٹری انڈیا میں شامل ہوا تھا نہیں بدلتے ہم لوگ ایسے سٹینڈ رکھتے نہیں ایل ہیرو فریم چھوپنا کو دیکھتا نا بیسے بانگلدیش ہم نے آزاد کروائے ہم نے کبھی منہ نہیں کیا تھا ہم پہلے دن سے کلیم کر رہے تھے ہم ہم ہاتھ تھے انڈرا گاندی کلیم کر گئی تھی تو موڈی نے کلیم کر لیا تو کوئی بہت بڑا گنا کر یار فانسی لٹ ہوگے کیا یار وہ انڈرا گاندی کی بات کو ریٹ ریٹ کی ہم ٹیلے دن سے مان رہے تھے جاتے انڈیا میں ہندوز کا mindset بن چکا ہے بھائی یہ سیال کوٹ کون سا کے اسلامی mindset نہیں تھا آپ کے اسلامی mindset بن جائے ہم نا اور ہم لوگ کو کیسے وہ نرس جن کا چرچ میں گھوز کر کے آپ نے کیا تھا وہ دو نرس جن نے جب رستی گھوز کر کے ان سے مار پیٹ کی وہ جیل میں نہیں ہیں آپ پاکستان کے nationals پاکستانی citizens انڈیا میں nationality لیٹ دکھا دوں گا آپ مجھے ایک انڈیا مسلم نہیں دکھا سکتے جس پاکستان nationality لیٹ گن باد سلم آگا نی موڈی گورنمنٹ نے دی وہ ہی ظالم موڈی گورنمنٹ جو مسلمانوں کو مارتی ہے آپ کے ساب سے دوسرے ان سامی کو جس کو آپ ظالم بولتے ہیں اور پانچ دس آئیں گے ہم دے دیں گے ہمیں پرابلم لگتے ہوں لیکن مسلمان اس کنٹری میں بہت خوش ہے مسلمان نہیں ریاست مدینہ سب خوش ہیں لیکن انڈیا سے کوئی مسلمان اتنی atrocity کے بعد گولی مار دی جاتی ہے اس کے بعد کوئی جانا نہیں چاہ رہا ہے پتہ نہیں آئی مسلم مرنے کے لئے بیٹھے ہیں تو ٹھیک ہم جانے اسلام کے خلاف اسلام وی اسلام وی اسلام وی اسلام وی وی اسلام وی سرپ ایک وی بہت دنیا میں پاکستان جس نے اسلام کو ایسے ڈرائگن کی طرح پروجیک کیا کیوں جب اسلام ایک ٹرر کا نام آتا ہے تو سعودی ریبیا کو بلیم نہیں کیا جاتا لیبیا کو سودان کو موروکو کو کیوں بلیم نہیں کیا جاتا بوسنیا حرزگووینا کو مسلم کنٹری نہیں ہے ٹھیک ہے مان لے تو اس میں مسلم زیادہ ہیں پسے ترکی کو اراک کو ایران کو کیوں نہیں بلیم کیا جاتا صرف پاکستان کو کیا بلے کیوں کہ پاکستان نے یہ سکھایا کہ آپ مسلم ہیں مینویلز میں ہے بن لادن وہاں پیشابر میں رہتے ہیں اس نے یہ مینویلز بنوائے اور دنیا کو باٹے بن لادن آپ ہی کے پاس جب مارا گیا آپ کے پاس تھے اور آپ کو پتا تھا آپ نے پتایا نہیں تھا آپ ایسے لوگوں کو رکھتے ہیں حضر مسود اور حافظ سعید کا نام نہیں لوں گا جو کہ کھلے آپ گھوم رہے ہیں آپ کے ان مینویلز نے سکھایا کہ آپ جائیے ٹیرریسٹ ایکٹیوٹیز کیجئے اور عام شہری کی طرح آ رہیے اور سڈنلی سلیپر سیل سے باہر نکلی اٹیک کیجئے یہ بات انہوں نے نہیں سوچی پاکستان نے نہیں سوچی کہ یہ کام اگر پانچ چھے بار ہو گیا تو اس کے بعد ہمارا ہر مسلمان شک کی نظر پہ آئے گا کہ کہیں یہ سلیپر سل تو نہیں ہیں اور آج اگر یہ ہو رہا ہے تو آپ اسلاموفو بیا چیخ رہے ہیں ہمارے نہیں ہیں ساوڈی ریبیا ایو سی کون ہے آپ کے ساتھ ایک ترکی تھا جب سے اس کی کانومی ٹوٹی ہے وہ آپ کو بھول گیا کشمیر کا نام نہیں لے رہا ملیزیا کا پاموائل بند ہوا تھا وہ بھی آپ کا نام بھول گیا اب آپ کے ساتھ کھڑا کون ہے بھائی اچھائے نا وہ اسلامیک نہیں ہے کوئی ایک کنٹری تو ہو جا ساہودی آری بھی آپ کے ساتھ ہے نہیں مجھے بتا دیجے موروک کو آپ کے ساتھ ہو now adjustment final answer F-16 کی بات کر رہے ہیں اس سمیں کے آپ کے پرائیم نیسٹر کا سٹیٹمنٹ دیکھ لیجے جو انہوں نے بولا دو پلین گرے ہیں دو دو پلین میں دو مانی رہتے ہیں دو پلین گرے ہیں آپ کے آسف گفور ہوتے تھے ڈی جی آئی سپیر ان کا ان کا سٹیٹمنٹ دیکھ لیجے انہوں نے بھی بولا دو پلین گرے ہیں دو پائلٹ ہے ایک پائلٹ ہاؤسپیٹل میں ہے ملیٹری ہاؤسپیٹل میں ہے یہ بولا اور بعد میں سٹیٹمنٹ دیا وہ پلین مر گیا کہاں گیا آپ تو اے فاؤس میں رہے نا تو آپ ایک پر فون ملے گی کفور صاحب کو جانتے ہوں گے میں میں لانسٹ کمنٹ لیتی ہوں فیصل آپ سے ٹی فیصل چلیں فیصل صاحب فیصل صاحب آپ کا یہ لانسٹ کمنٹ میں سن نہیں فیصل میں پھر سے بول دیں گے تو اچھا لگے گا میں نے کہا کہ جناب آپ کے ہم نے بڑی خاطر توازوں کی تھی ابھی نمزن صاحب کی پڑے پوچھوں کو بیتے اور آنسر میرا پویسچن جو ان کو چاہ پھلاتے بھی اور وہ تاریف کر رہے ہیں یہ جو باتیں کر رہے ہیں اس کو قائب کر دیں اس کو شیئر نہ کریں اس کو اڑا دیا جائیے ہسٹری کا حصہ نہیں ہے بات یہ ہے کہ جو ریالیٹی ہے صاحب وہ ریالیٹی ہے ٹھیک ہے نا پیزل صاحب میرا ایک ساتھ بات کریں اگر آپ لوگ ایک ساتھ بولیں گے نا آواز خلاش ہوتی ہے جی فیصل مجھے مجھے اور پھر اس کے بعد انہوں نے بولا ایک پائلٹ مر گیا وہ پائلٹ کون تھا اور کس کا تھا کیا ایف سکسٹین کا نہیں تھا ایک بار ایک بار اس کا جواب میں نے مانگا آپ نے بولا چائے پلائی ارے چائے تو اب انہوں نے آج بھی پی لے گا پلا دو دو لیکن میں اس پائلٹ کے بارے پوچھا ہوں جو مر گیا وہ کس کا تھا کون سا تھا ایف سکسٹین کا تھا یا وہ رشیہ کا تھا ایف سکسٹین نہیں گرا اور یہ ہم نے نہیں ایف سکسٹین ایک کاؤنٹنگ کیا جیتکا دیکھیں جہاز تو نہیں ہوتا کاری پہ بھی سیریل نمبر جہاز کبھی ہوتا آپ لوگ کلیم کرتے ہو کہ آپ لوگوں نے ہمارا ایف سکسٹین گرایا اور جس سے گرایا جس جہاز کے اس کے اندر چارجوں مزائل تھے وہ اس کے ساتھ ہی تھے جب ہمیں وہ جہاز کا ریکش ملا پاکستان میں تو پلیز میں وہی کہتا ہوں کہ stop fooling the world فیضل صاحب دو پائلٹ آپ کے پرائیم نیسٹر نے بولا آپ کے fooling the world fooling the world کون کر رہا ہے ایک سکسٹین گرا ایک سکسٹین گرا وہ آپ کے علاقے میں گرا ارے آپ کے ڈی جی آئی ایس پیار تو آپ کے آپ کے military hospital کا نام لے گیا تھا جب وہ اندیا میں آکے گیرا اندین پلین دو بولے دو اندین پائلٹ بولے اور ایک ایک بولا اب انہوں نے ایک نئے سٹیٹمنٹ دیا کہ سکھو ہی تھرٹیب گرایا تھا مانا اور یہ بھی بولا ابھی ابھی سٹیٹمنٹ دیا کہ وہ ہمارے علاقے میں آ کے گرا ہمارے علاقے میں آ کے گرا ہمارے پائلٹ کو پتہ لگا کہ میں تو گر گیا انڈیا میں اس نے اپنی کار اٹھائی یا موٹر سائیکل جو ملی وہ اٹھا کر کے وہ پاکستان چلا گیا وہاں کے ہسپیٹل میں انڈمیٹ ہو گیا بہت بڑی ہے hospital میں آپ کے اس نے بولا ڈی جی آئی سپیر نے ڈی جی آئی سپیر کا نمبر ہوگا پوچھ تو لیجے اس سمیتھ آپ پوری پاکستان کو بے وکوب بنا رہے تھے یا آپ بنا رہے ہیں کیا بے وکوب بنا رہے ہیں کس کو جھوٹ بان بول رہے ہیں پوچھ تو لیجے میں دیکھیں ایک سکنڈ میں فیصل سے لاث کمنٹ لوں گی لیکن آپ لوگ ساتھ بات کرتے نا تو پھر وہ آڈیو جو ہے نا وہ ملتی ہے جو ایک ریلیٹڈ دپارٹمنٹ اسیو کرتا ہے ستیٹ بینک کی بات ہوتی تو ستیٹ بینک کی ایشو ہوگی ملتیو فورنفیس کی بات ہوتی تو وہ ہم اسیو کریں گے تو کچھ آپ کا پرسنل ہوتا ہے تعلق وہ ایک الگ انفرمیشن ہوتی ہے بات کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو آپ کا میک ٹی ونگیدہ اس نے ایک بھی مزائل فائر نہیں کیا تھا اور وہ چار کے چار مزائل انتیکت اس کے ساتھ مجبی تک یاد ہے ہلکے نیلے رنگے میں وہ تھی اور وہ ڈیر رنگ کا جہاز تھا ٹھیک ہے جی ریکج میں جو ملا تو لہٰذا اس نے فائر نہیں ہوا تو اس سے گر فائر نہیں ہوا تو ہمارا ایس سکسٹین کیسے گر گیا پہلی بات یہ ہے کیونکہ ہمارا ایس سکسٹین گرہ ہی نہیں یہ صرف ان کو آپ نے تھوڑا سا سپورٹ جو کرنا تھا اپنے ایئر فورج کو ہم نے دوستر آپ کے جہاز مارے تب بھی جب کارگل میں ہم نے اپنے ایئر فورج نہیں لانچ کی تھی آپ نے کی تھی ہم نے دو ٹھوٹ دیا تھے بعد میں آپ کے ایک ایئر فورج جنرل جو کمانڈ بھی کر چکے ہیں یہ ایئریا ان کا بھی تھا وہ مک ٹوئنٹی سٹیون تھا غالبا اور اس طور میں ایک اور تھا تو جب ہمارے جہازوں نے ستائیس کو گئے ٹھیک ٹھاک جو کچھ کرنا تھا کر کے میسیج دیکھے آگئے آپ کے تو چیف بھی وہاں پڑتے چاہتے تو ہم کچھ بھی کرتے دن دہاڑے رات میں نہیں کہ آپ نے آئے اور آپ نے جہاز سے جو کچھ افلوڈ کیا ہے کوئی درختوں میں کوئی جنگلوں میں کوئی یہ وہ کتنے لوگ مر گئے کوئی لوگ نہیں مرے وہاں پہ ہے چار سو خانسو بندہ آپ کی خود کنفیوز سٹیٹمنٹ سے آپ کے اپنے ایئر پورٹ کے آفیس کی پہلے وہ کلیم کرتے ہیں چار سو بندہ مارا پھر انہوں نے کہا ہم نے تو بامنگ کی چار سو کی رپورٹ کہا ہاں سے ملی اس طرح تھوڑی ہوتا ہے چار سو بندہ ہوتا ہے چار سو بندہ وہ بھی اگر سو کال بکال انڈیا کے ہم نے ٹریننگ کر کے پر پرپس سے وہاں رکھے ہوئے تھے تو چار سو بندہ مر جانے کا مطلب ہے کہ چار سو خاندھا ہے اور پھر وہ پورا ایک سستہ ہوتا ہے گاؤں دیہاد ہوتے ہیں کس کس کو آپ انفرمیشن لینے سے روکیں گے پہلی بات دوسری بات آپ کی جو رویتہ وہ یہ ہے کہ جو دوسرا پائلٹ جو آپ بات کر رہے ہو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایکارڈنگ تو دو انفرمیشن جو ریسید انیشنلی اوپر نیچے ہو جاتی ہے باتشیت میں کہ وہی شاید پائلٹ تھا جس کو سکتال بھی لے کے گئے وہی شاید ایک تھا جس کو گرفتار بھی کیا تو لگا کہ شاید دو تھے ہم نے یہ آپ کو کہا کہ ہمارے جہاز نے جو دو جہاز مارے آپ کے ایک آپ کے ملک پہ گرا اس کا پائلٹ کا فیٹ مجھے نہیں مالو لیکن جو یہاں پہ تھے بین کمانڈر ربی نندن ان کو اپنے بڑا لکافٹر کی اچھے طریقے سے کھلایا پھلایا مزے میں کھایا وہ بڑے ہیپی گئے واپس کسی بھی ریسپونسبل ملک یا کسی بھی ریسپونسبل پولسز کا ایک ہوتا ہے کہ ہاو ٹو چاہے کوئی بھی دوسرے ملک دشمن ملک کا بھی فوجی ہو کو لکافٹر کرے مائے فاظر مائے ہیمسیل پسیل پسیل راب وار تو اگر آپ یہ مجھے کاؤ گے کہ ان کی کمر پہ کتنے سگریٹ کے میں نے نشان دیکھیں بچپن میں تو میں آپ کو بیان بھی نہیں کر سکتا لیکن دو پوائنٹ اس کے ہمیں تو اس طریقے سے ٹیٹمنٹ نہیں ملی انڈیا میں ہمارے بڑوں کو لیکن ہم نے اٹھلیس کیا سکھا ہے کہ رسپیکٹ مان ان ونیفرم ان اس کی اس پرس کو منٹین کیا جائے تو باقی رہ جاتا ہے انڈیا نے کبھی کھا کے دیا جناب کے یہ ہو گیا وہ کیا وہ ریالیٹی ہے آپ بھی چیک کیزی ہے جناب نہیں میں ان کی ایک بات سے بلکل میں ان کی ایک بات سے بلکل اتفاق رکھتا ہوں انہوں نے بولا کہ جب انفرمیشن آتی ہے نا تھوڑی بہت اوپر نیچے ہو جاتی ہے وہ ایک ہی آدمی تھا جو ہمیں دو دکھے وہ ایک ہی آدمی تھا ایک آدمی ہسپیٹل میں بتا رہے ہیں ہسپیٹل کا نام بتا رہے ہیں دوسرا آدمی آپ کے سامنے ہے ایک آدمی ہسپیٹل میں اور ایک آدمی پولیس کی کسٹیڈی میں ہے وہ دونوں ایک آدمی کیسے ہو سکتے ہیں اور انفرمیشن اوپر نیچے کیسے ہو جائے گی پکڑنے کے چار گھنٹے بعد کا سٹیٹمنٹ ہے پکڑنے کے چار گھنٹے بعد کا سٹیٹمنٹ ہے شام کو چھے بجے جا کر کے یہ پکڑے گئے ہیں صبح مورننگ میں مجھے بھی یاد ہے دس سے گیارہ بجے کے بیچ میں آپ کے دی جی آئی ایس پیر کا ٹویٹ تھا کہ ہم نے دو پکڑے ہیں پہلا ٹویٹ اس سے پہلے ہی آپریشن ہوا ہوگا پکڑنے کا اور شام کو چھے بجے جا کر رہا ہے آپ کے دی جی آئی ایس پیر نے بولا کہ نہیں ایک پیلٹ ہے ہمارے ہاتھ میں صبح صبح دس سے چھے بجے آٹھ گھنٹے یار پوری شفت ختم ہو جاتی ہے پریس میں میڈیا میں آپ کو نہیں سمجھ میں آیا تھا چلیے ٹھیک ہے ڈی جی آئی ایس پیر کی بھی ہو سکتا ہے شفت میں ہو نہیں خیر یہ چیز تو ہماری چلتی ہی رہے گی اور یہ چیز نہ پاکستان ماننے کو تیار ہے نہ ہندوستان لیکن ہم یہ کوشش کرتے ہیں ہم نے ڈی بیٹس میں کہ کہیں نہ کہیں ہم کوئی سولوشن دے پائیں تو میں آپ دونوں کو دو دو منٹ دوں گے ابھی پیسل کوئی حال ہے کہ یہ سب جگڑہ قتم ہو اور ہم ایک اچھے نیبرنگ کنٹری کی طرح رہ پائیں کہیں امید ہے مجھے تو اس کی امید نظر نہیں آتی کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جس اج تک یہ چلے گئے ہیں ڈیفرنسز اور نفرت دیکھیں جب آپ کی اگلی جنریشنز میں نفرت ہو دیا میں ایک دفعہ گیا ہوں دو ہتار سترہ میں ایک ٹریک ٹو ڈیپلومیسی میں اور میں نے دیلی دیکھا صرف میں نے دیلی دیکھا صرف میں نے دیلی دیکھا صرف لوگ بڑے ڈیفرنٹ لگے لیکن at the same time I could see کہ آدھے سے زیادہ ان کی لابی جو ہے ان کے انٹیلیجنز کے لوگوں کی ایک خاص شکل ہو بیٹے میں بڑے میں you know ایک محول تھا الگ قسم کا but anyway یعنی کہ آپ سوچیں کہ میں اور میرے کلیگ ہم سگرٹ پینے باہر گئے تو بھی کوئی نہ کوئی ہمارے ساتھ ہی ہوتا تھا کچھ کے بیک سائٹ پہ ان کے پھول ہے وہ جو ہے تاجمان سنگھ جو ہٹلے ہس کی وہاں پہ جائیں تو کوئی نہ کوئی ساتھ you know so جب اتنا زیادہ trust deficit ہوتا ہے اتنا کچھ ہوتا ہے تو problems بھی آپ کو بتائے بنتے ہیں اور باقی بات رہ جاتی ہے کہ اگر تو لڑنا ہے تو لڑیں ایک option یہ مارے ہیں دو چار کروڑ ادھر بنے دو چار کروڑ ادھر اور پھر انسان بننا تھا بھی نہیں بننا بات یہ ہے کہ چیزیں تب تک sort out نہیں ہوں گی جب تک دونوں طرف کی گارمنٹس ہوئے ہیں وہ بیٹھیں سنجیدہ ہو کر کے اور نیر کے ساتھ اور talks کریں اگر تو relaxation دکھاتے ہیں تو relaxation دکھائیں اور اگر اڑکہ ہی رہنا ہے کہ ہم نے اس پر کیونکہ میں نے دیکھیں کہ وہاں پر point اور dot اور common یہ جو کومہ ہوتا ہے اس کے اوپر بھی issues بنے تھے جب ہمارا final draft بن رہا تو پوچھتے ہیں انڈیا میں جھا ساپ تھے وہاں پر ان کے ایک سینئر ڈیپلومیٹ ہے سلمان کچھ چیز تھا پھر چھاں دیش رمار اور انڈیسٹریز تھے لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ جب اور وہ پورا اچھی کانفرنس رہی تین دیں لیکن آخری جو دو گھنٹے تھے تین گھنٹے دو رات ہونے لگی تھی کیونکہ وہ ختم ہی نہیں ہو رہا تھا point so بات یہ ہے کہ relaxation نہیں ہوگی دونوں سائیڈوں پر کبھی بھی سوٹ اٹنی ہوگا لڑنے لڑ لو ہم بھی لڑیں گے وہ بھی لڑیں گے دونوں مریں گے دونوں نیوکیس ٹیٹس ہیں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے war itself is a problem it's not any solution سیدھی تھی بات ہے مجھے نہیں نظر آتا جب آپ cricket کے issues پر problem کرتے ہیں آپ آپ دیکھیں نا ہر جگہ انڈیا پاکستان کو پکڑنے کوش کرتا ہے چاہے وہ cricket کی ڈپلومسی ہو چاہے وہ کسی اور لیبل پر قصہ ہو پھر وہ dead for tat ہوتا ہے یہاں سے بھی تو جب تک یہ سلسلے چلتے رہیں گے آگے حالات نہیں بڑھیں گے اور زیادہ بگڑیں گے اور زیادہ برے ہوگے اور جتنا زیادہ میڈیا کے تھوڑ لکھنے کے تھوڑ آرگیومنٹس کے تھوڑ جتنا زیادہ نیکس جنریشن میں پنکلکیٹ کریں گے یہ چیزیں اور دوری ہم پیدا ہو رہی بلکل ٹھیک اور لاسٹ راہیت آپ کی طرف دو منٹ آپ کو لگتا ہے کہ جیسے فیصل کہہ رہے ہیں کوئی امید نہیں کوئی ہمیں ایسا ہی چیز نظر نہیں آ رہی کہ کچھ بہتر ہو پائے دیکھ یہ انڈیا نے بہت کلیر سٹینڈ کر دیا تھا اپنا اور سٹینڈ یہ تھا کہ بھائی ٹیرر بند کیجئے ہم بات کریں گے اور ساری باتیں کریں گے پاکستان ٹیرر بند کرنے کے موڈ میں نہیں ہے اب یہ فیصل صاحب یہ نہ بولے کہ انڈیا پاکستان ٹیرر نہیں بھیجتا ہے کیونکہ آپ کے پرائم میسٹر خود ایکسیپ کر چکے ہیں میں اس میں کوئی کامپرمائز نہیں کروں گا نہیں اس سٹیٹمنٹ پر آپ کے پرائم میسٹر کی ززت رکھوں گا آپ نہ رکھیں میرے پر کبھی بھی ٹریکنگ نہیں مجھے کبھی ایسا نہیں دکھا کہ ٹریکنگ ہوئی ہو جب بھی کبھی ڈیلیگیشن آتے ہیں تو ان پر ٹریکنگ ہوتی ہے میرے کچھ دوست جنرلیس وہاں گئے تھے واپس آئے واغ بورڈر پر ان سے پوچھا کہ آپ یہاں گئے تھے اس گھر پر کس سے ملنے گئے تو ٹریکنگ ہوتی ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے ٹریکنگ ہوتی رہی ہے تو اس سے آپ کو مرزی ہم تبھی بھی مارے ہیں آپ سے پوچھ کے بھولیں تو اگلی بار سے جب کریں تو بتا دیں کہ اس جیٹ میں صبح دس بجے آئیں گے تیار رہی گا ہم ایسا سے کہتے نا بغل میں چھوڑی بھول بڑی گیری ہے نہیں تو یہ نہیں پولواما کروانے کے لئے پولواما کروانے کے لئے میں نے بولا تھا کیا آپ ہی فواد چودری وہاں بول کے آئے تھے پالیمنٹ میں پولواما ہماری سیکسس تھی ایک چیز ہر ہے پاکستان کی خوبی ایک بار منا کر دے گا کہ کرگل میں ہماری آرمی نہیں ہے اس کے دکھائیا کہ شیخ راشد ان کا فون اٹھا لیتے ہیں ٹک ٹک ٹکر کے فون سے شیخ راشد کو فون کی جائے گا اور پھر پوچھنا کہ آپ جگہ کے بہتر ہو اس لیے کہ جو لڑائیاں چلتی ہیں اس سے عام سیٹیزن بہت زیادہ پریشان ہوتے اور حکومتوں کو کوئی فرق نہیں پڑتا چاہے پاکستان کی ہو چاہے ہندوستان کی بہت شکریہ آپ دونوں کا جلدی پھر ملاقات ہوگی بہت شکریہ خدا فیس بہت بہت